فیوگرافی آف الحیزن، دہ کنٹیبویشن آف الحیزن، ابن الحیزن کی زندگی اور ان کے کارنامے اسلام اینڈ سائنس کے گیار میں اپیسوڈ میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے ابو علی حسن بن الحیزن نو سو انسر صدی اسمی کو بسرہ میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم گھر میں ہی آسل کی اور پھر عالی تعلیم کے لیے انہوں نے بڑے مراکز کا سفر کیا تعلیم سے فراغت کے بعد میں سرکاری دفاتر میں روزگار کے حصول کے لیے انہوں نے نوکری کی مطالعہ کا بہت زیادہ شوق تھا اس لیے اس زمانے میں تقریباً دسمی صدی اسمی ہے ایران، ہندوستان اور یونان اور مصر کے جو تمام علوم تھے وہ تمام علوم تمام زبانوں سے عربی میں منتقل ہو چکے تھے اس زمانے میں لوگوں کو مطالعہ کا بہت شوق تھا ابن الحیسم کو بھی مطالعہ میں بہت زیادہ دلچسپی تھی لیازی تیب، فلسفہ، طبیعیات، فلکیات وغیرہ تمام علوم کا مطالعہ انہوں نے شروع کر دیا اور اپنے نئے تجربات بھی کیے شہر بسرہ میں ابن الحیسم کی قابلیت کا چرچہ ہونے لگا لوگ ان سے اپنے محلات کے نقشے بنوایا کرتے تھے وہ ایک ماہر انجینئر بھی ہو گئے تھے امیر بسرہ کو جب یہ خبر لگی تو انہوں نے اپنی بارگاہ میں ابن الحیسم کو بلائیا اور ابن الحیسم سے کہا کہ میں آپ سے ایک نقشہ بنوانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اپنی نگرانی میں پورا محل تعمیر کرائیں امیر بسرہ سے ابن الحیسم نے کہا کہ صاحب میں نقشہ بناوں گا میں مزدور نہیں ہوں جو آپ کے اس محل کی دیکھ بھال کروں میرا کام نقشے بنانا ہے نہ کہ اس کی دیکھ بھال کرنا امیر بسرہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کا وقت بہت زائر ہوگا آپ کے وقت کی اہمیت میں جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں تو ایسا کریں آپ تنخواہ زیادہ لینے اور جب آپ یہاں سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر سرکاری دفاتر میں آپ کو ملازمت دے دی جائے گی اس پر ابن الحیسم نے کہا کہ شاید آپ نے مجھے سمجھا نہیں آپ غلط بول رہے ہیں مجھے میرے لیے علم کے حصول کی جلچسپی جو ہے وہ زیادہ اہم ہے مجھے پیسوں سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے ابن الحیسم کا جب یہ دو ٹوک جباب امیر بسرہ نے سنا تو اس نے کہا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں آپ امیر سے بات کر رہے ہیں اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو تمہارے غرور کو ایسی سزا دوں گا کہ تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی اور زندگی خونے کا فتوہ لگایا جا سکتا ہے کیونکہ تم فلسفے کے درس اور مطالعے میں مصروف رہتے اور اس جرم کی سزا تمہیں قتل کے طور پر بھی دی جا سکتی ہے امیر بسرہ کی دھمکی کے بعد میں ابن الحیثم نے کہا کہ اچھا مجھے سوچنے کا موقع دیں اور ابن الحیثم وہاں سے اٹھے اور ایک باغ میں گئے کھلی فضاء میں سانس لی اور سوچ کر کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے بسرہ چھوڑ کر کے چلے جانا چاہیے انہوں نے اپنی ایک کنیز ریحانہ اور اپنے غلام ادنان کو لیا اور اپنے خچر پر کچھ سامان باندھا رختے سفر باندھ کر کے ابن الحیثم اپنے علاقے سے نکلے اور مصر کا انہوں نے رختے سفر باندھا مصر جب پہنچے ابن الحیثم تو وہاں ایک امیر سے ملاقات ہوئی جس کو متعلقہ بہت زیادہ شوق تھا اور وہ دلچسپی رکھتا تھا علم کے ہر گوشے پر ابن الحیثم سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنے یہاں ان کو رکھا کتابوں کا چونکہ ان کے پاس زخیرہ موجود تھا تو مصر کی لائبری میں ابن الحیثم کو ایک لمبا عرصہ گزارنے کا موقع ملا تو مصر کی اس لائبری میں بہت سے لوگ سائنس دا آتے تھے اس زمانے کے پڑھے لکھے لوگ آتے تھے تو ڈائلوگ کرنے کا موقع ملتا تھا جس سے ابن الحیثم کی صلاحیتیں مزید اگر کر آ رہی تھی ابن الحیثم نے اس زمانے میں میڈیکل سائنس کی تقریبا تیس کتابوں کی تلخیص کی تھی تیس کتابوں کی تلخیص کا اہم کام انجام دے کر کہ وہ ہر کتاب کو امیر کی بارگاہ میں پیش کرتا اور امیر جب ان کو پیسے دینے کی کوشش کرتا تو وہ کہتے کہ نہیں مجھے سو درہم اور سو دینار نہیں چاہیے میرا اور میری کنیز کا اور میرے غلام کا اور میرے خچر کا ان تمام کا خرچہ چار دینار میں چل جاتا ہے اور وہ باقی پیسے کو واپس کر دیتے تھے اور پھر جب یہ تمام کارنامے دیکھے تو امیر نے کہا کہ آپ میرے وزیر بن جائیں تو پھر ابن الحیثم نے اس پر جواب دیا کہ اسی مصیبت کی وجہ سے میں نے اپنا ملک بسرہ چھوڑا ہے اور آپ مجھے یہی ریکمینڈ کر رہے ہیں یہ جواب سن کر کہ ابن الحیثم کا امیر بسرہ نے ان کو سینے سے لگا لیا مزید ان کی ریایتیں اور مہربانیاں ابن الحیثم پر زیادہ ہو گئی اور پھر اسی طرح سے ابن الحیثم چونکہ مصر میں جو فاطمی حکومت ہے فاطمی حکومت علم کا اور اہل علم کا بہت زیادہ قدردان حکومت مانی جاتی ہے اہل علم کی قدر کرنے والی حکومت مانی جاتی ہے تو اس زمانے میں ابن الحیثم کو بہت زیادہ امپورٹنس ملی چونکہ اس زمانے میں جامعہ اظہر مصر کا بھی قیام ہو چکا ہے اور جامعہ اظہر مصر میں تقریباً ایک ہزار انیس میں جامعہ اظہر کی علمی اور خاموش فضا میں ابن الحیثم نے سائنسی تحقیقات کی اور ایسی ایسی دریافت و نظریات پیش کیے جسے آج بھی دنیا فیض اٹھا رہی ہے اور انہی کے کارناموں کو آج صفحے اول کے سائنس دانوں میں شمار بھی کیا جاتا ہے اب آئیے ان کی دریافت اور کارناموں پر بھی ہم بات کر لیے ہیں کر لیتے ہیں ابن الحیثم کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے ان کی سب سے مشہور کتاب کتاب المناظر ہے یورپ کے سائنس دانوں ڈاکٹروں نے آنکھ کی روشنی سے متعلق جو بھی معلومات اب تک کی کھٹی کی ہے وہ ابن الحیثم یعنی الحیثن کی اسی کتاب کتاب المناظر کا ہی مجموعہ ہے اور کتاب المناظر کی ہی دین ہے ابن الحیثم چونکہ وہ انجینئر بھی رہے ابن الحیثم ماہر طبیعیات بھی رہے ماہر فلکیات بھی رہے لیکن دنیا بھر میں ابن الحیثم کو ماہر امراض چشم کے حوالے سے جانا جاتا ہے آئی سپیشلسٹ کے حوالے سے جانا جاتا ہے انہوں نے آنکھ کی تمام بیماریوں کا پتہ بھی لگایا تحقیق بھی کی کہ آنکھ میں کس کس طرح کی بیماری ہوتی ہیں اور پھر ان کا پروپر علاج بھی دنیا کو دیا پہلے یہ سمجھا جاتا تھا آنکھ کے تعلق سے کہ آنکھ سے جو شواہ نکلتی ہے اور اس شواہ کی جو کرنے ہیں وہ جب چیزوں پر پڑتی ہیں تب دکھائی دیتی ہیں چیزیں ابن الحیثم نے دلائل کے ذریعے اس تصور کا خاتمہ کیا اور دلائل کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ آنکھوں سے نکلنے والی شواہوں سے چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہیں بلکہ روشنی جب کسی چیز پر پڑتی ہے اور اس سے جب کرنے پھیلتی ہیں اس کرنوں جو فضا میں پھیلتی ہیں اور جو آنکھوں پر پڑتی ہیں دراصل وہ اس کرنوں کا اثر ہوتا ہے وہ آنکھوں پر پڑتا ہے آنکھ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا بلکہ ان کرنوں کا دخل ہوتا ہے اسی طرح سے ابن الحیثم نے ہی موجودہ دنیا میں کیمرے کی جو بنیاد ہے وہ ابن الحیثم کے ہی تصور پر رکھی ہوئی ہے ابن الحیثم نے اس زمانے میں یہ تصور دیا تھا کہ اگر کوئی بند کمرہ ہو اور پھر اس میں کوئی چھوٹا سا سراغ کر دیا جائے اور اس چھوٹے سراغ سے اگر کوئی دھوپ کی چھوٹی سی بھی یعنی سورج کی تھوڑی سی روشنی اگر اس کے اندر داخل ہو رہی ہے تو باہر کی جو روشنی کے ذریعے جو چیزیں اندر اگر پردہ اس کمرے میں لگا دیا رہا ہے تو جو چیزیں اندر کی طرف یعنی اس سراغ کی طرف سے دکھائی دیں گی وہ الٹی ہی دکھائی دیں گی جب یورپ کے سائنزانوں نے ابن الحیثم کے اس تصور پر اور اس نظریہ پر تحقیق کی تو پھر ہمیں کیمرے کی ایجاد ہوتی دکھائی دیتی ہے اسی طرح سے ابن الحیثم نے تقریباً دوستوں سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں جن کا جو کتاب المناظر جو ایک کارنامہ ہے وہ ایسا ہے کہ جو آپٹکس یعنی علم بسریات کے حوالے سے ایک بڑا سرمایہ ہے اور آج ابن الحیثم کی ہی اس سرمایے کو اہل یورپ سلام بھی کرتے ہیں اور انہی کی دی ہوئی تحقیقات پر لوگ ریسرچ کر رہے ہیں پی ایج ڈیز کر رہے ہیں اور انہی کے دی ہوئے نظریات کے حوالے سے لوگ بیماریاں تلاش کرتے ہیں اور بیماریوں کا علاج بھی تلاش کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ